ایک صحابی آکھ ارث کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں آپ کے بارے میں بہت برے خیال آنے شروع ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو علاج بتایا الحمدللہ میرے خواب سے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں نمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وإن يردك بخید فلا راد لفضله يصیب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم وہ آخری علاج ہوتا ہے جس سے یہ پوشیدہ ہے امت سے یہ چیزیں ہماری بدنصیبی ہے یہ آج بھی کسی کو بھی ایک دم ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے کہ اچانک وہ دین کو گالیاں شروع کر دیں خودکشی کر لیں ریل کے آگے کھڑے ہو گئے ختم ہو گئے بڑے بڑے تقوی والے اللہ محفوظ رکھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ زیادہ جب گھر میں آتے کام کاج کرتے تو آپ ہر وقت یہ پڑھتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنے بھی فکر ہو چکے ہیں بس اتنا شتان نے ذہن میں ڈال دیا کہ ہم امتی ہیں جو مرضی کرو ہم بکشے جائیں گے یہ سب سے بڑا دھوکہ یہودیوں کی طرح ہمارے دلوں میں بھی آ گیا کہ ہم امتی ہیں ہم فلان کے مرید ہیں ہم بکشے جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ بھولو نہ بدلہ ہوگا بدلہ ہوگا چھوٹے عمالوں یا بڑے عمالہم خیرنجرہ یہ قرآن ہے مسکال کے ذرے کے برابر جس کو رائی بولتے ہیں وہ چھوٹا ذرہ ہوتا ہے نا اگر اس کے برابر بھی اگر آپ نے اچھا عمال کیا تو اللہ اس کا بدلہ اس کے اثرات دنیا میں بھی آخرت میں دے گا اگر آپ نے برائی کا بھی اس کی مثال رائی کے برابر بھی ہے اگر آپ نے کوئی آنکھ سے ہاتھ سے اشارے سے کوئی برائی بھی کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں دنیا میں بھی مل سکتا ہے آخرت میں بھی یہ یاد رکھنا کیونکہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں پر غور کریں کہ جب سفارش آتی ہے وہ قبیلے کی جو بچی چوری کے الزام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کارٹے کا حکم دیتے ہیں تو وہ بڑا عزت والا قبیلہ تھا تو انہوں نے بڑی سفارشیں ڈھونی انہوں نے بولا کہ زید بن حارس کیوں کہ آپ کے لئے پالک بیٹے ہیں آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں چلو زید کی سفارش کرواتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی ان کی بات تو نہیں نہ ٹا لیں گے تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑی عزت والا قبیلہ ہے بڑی عزت والے لوگ ہیں اب بچی کا جب ہاتھ کٹے گا چوری میں تو ہمارا حال تو دیکھ لو نا کیا ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا کہ سر عام پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کی گاڑی میں ٹرائفک والا مرا ہے ہاں جی تو اللہ معاف فرمائے اس کو کیونکہ غریب تھا نا وہ غریب تھا بچارہ اگر ہوتا کسی بڑے کا بیٹا یا اس کا کتہ ہی مرا ہوتا تو دیکھتے وہ کیسے بیٹا وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جس میں انصاف نہ ہو ظلم برداش ہے ناانصافی برداش سب سے بڑا ظلم ناانصافی ہے اب وہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کار دیتا اس کو اسلام بولتے ہیں ہم جی نبی کے ماننے والے ہیں ہم فلان کے ماننے والے ہیں ماننا کس کو کہتے ہیں جس کی مانی جائے اس کو ماننا کہتے ہیں کیا وہ بے نماذی کبھی سوچا ہے اس نے ہم نبی کو ماننے والے ہیں کیا نبی نے قضاء کی نماز کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں بھی نماز پڑھی بیماری میں بھی نماز پڑھی چلا نہیں جا رہا صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ دن آخری ایام میں بیمار ہوئے تو دس میں روز آپ کو تھوڑا سا غشی میں ہوش آیا تو عرض کی عائشہ مجھے بٹھاؤ دل چاہتا ہے کہ جلدہ بیٹھتا مجھے نہلاو ان کو نہلایا پھر آپ نے فرمایا نماز تاہم ہے نماز کا نماز ہو رہی ہے حجرہ مبارک جہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا تو وہاں سے دروازہ کھلتا تھا مسجد نبی کا اب وہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ سے چلا نہیں جا رہا دو صحابہ کو بلایا آپ کے کندوں پر ہاتھ رکھا دونوں کا ہاتھ رکھ کے آپ پاؤں نہیں اٹھا رہے اسپنے لاغر ہو چکے ہیں بیماری میں آپ کے فرش جو ہے وہ تو کوئی سنگے مربرن کا نہیں تھا مٹی تھی تو ہم آپ لے کر جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ پاؤں نہیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کی لکیر جو ہے جائے نماز تک آئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم فلان کو ماننے والے ہیں یہ فلان میرا غابر ہے فلان سے مدد مانگتے ہیں ان کو دیکھو کیا وہ نماز پڑھتے تھے وہ زکاة دیتے تھے نہیں دیتے تھے وہ بے حیائی کرتے تھے نعوذ بلہ وہ تو حیادار تھے یہ ماننا ہوتا ہے یہ دعوے کرنا ماننا نہیں ہوتا ہم نے تو اپنے اوپر ایک موہر لگا لی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں جتنی کریپشن اس وقت مسلمانوں کے اندر ہے کسی کے اندر نہیں ہے نہ کوئی دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے نہ بولتے ہوئے نہ لکھتے ہوئے جو دل میں آتا ہے وہ لکھتا ہے جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے جھوٹی اسٹورییں بنا بنا کر مزاق سے جھوٹ بولنے والا پر بھی اللہ کی لانت ہے جو مزاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے مزاق میں نبی صحیح مزاق جس نے ہنسی مزاق سے جھوٹ کو ترک کر دیا جس نے ہنسی مزاق میں جھوٹ کو ترک کر دیا اور فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا آئی تو ہم ٹکے کی زمین کی خاطر ماں کو بھائی کو قتل کر دیتے ہیں کرونا اعتبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند آنےوں کے پیچھے چند چھوٹے چھوٹی بات کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو میں ماروں گا تو اس کے کتنے یتیم ہو جائیں گے کتنی بے آثرا ہو جائیں گے دیکھتے نہیں ہے روزانہ موبائل چھینہ گولی مار دی اللہ اکبر کبیرہ کیا تمہارے اوپر یہ عذاب نہیں آئے گا ان یتیموں کا تیرا تو خدا تیری نسلوں کا بیڑا کر دے گا تم نے جو ظلم کیا ہے یہ مت دیکھو یہ کافر ہے تم نے ظلم کیا ہے وہ بدلہ لے گا کیونکہ وہ کافر کا بھی رب ہے وہ اس کتے کا بھی رب ہے اس جانور کا بھی رب ہے تو ایک دب ظلم تو کر کے دیکھ اس پر ہمارے پاس آتے ہیں لوگ بڑی بڑی پڑھائیں ہم دیتے ہیں ایسی ایسی دعائیں دیتے ہیں لیکن اور بیڑا گرگ ہوتا جا رہا ہے پھر آ کر کہتے ہیں سلفش صاحب دو مہینے ہو گئے ہیں پڑھ رہے ہیں سب فرق نہیں پڑھتا اس کو تو دیکھ ذرا کس کی بدوہ لے لیے تُو نے کس نے کہا جا تیرا خانہ خراب جا تیرا ککھ نہ روے جا تیرا ستیا ناس تیری سات نسلیں جب تک ناس نہیں ہوں گی دنی بچے گا چاہے گاہ کے ساتھ ظلم کی ہے چاہے ہمسائے کے ساتھ ظلم کی ہے جب بہن کے ساتھ جمبائی کے ساتھ اللہ کی قسم پکڑ ہوگی تیری اولاد سے پکڑے گا میرا رب تیری جان سے پکڑے گا تیرے مال سے پکڑے گا یہ کم عذیت ہیں مرنا تو آسان ہے گولا لگا مر گیا یہ سہک سہک کے مرنا سب کچھ ہونے کے باوجود بے بس ہونا دولت نوکر چاکر گارڈ پھر اس کے بعد نیند نہیں آرہی کوئی حملہ ہی نہ کر دے یہ صدا ہے نا اس کو خوف کا عذاب کہتے ہیں اس ست پاکستان میں کیا دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولییں بکتی ہیں مجھے ڈپریشن ہے جی ضمیر کب آدمی کو ملامت کرتا ہے جب وہ نجائز کرتا ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے تو دلوں کو اتمنان ملتا ہے اگر میں نے اچھا کام کیا ہے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ قبولیت والی ہے کے نہیں قبول ہوا ہے کے نہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ پیمانہ تمہیں مجھے دیا ہے یہ ضمیر کے طور پر میرے پاس ہے ایک ڈاکو کا بھی ضمیر زندہ ہے قاتل کا بھی زندہ ہے زانی کا بھی زندہ ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے یہ اس کا کرم ہے کہ سوچ لے دیٹیکٹر دیا ہے تجھے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلے کہ یہ میرا حمل قبول ہوا ہے کے نہیں آپ فرمایا کہ جو کام کر کے تیرے دل کو اتمنان سکون ملے وہ قبولیت والا کام ہے جو کر کے تو بے چین ہو جائے وہ قبولیت نہیں وہ تو گناہ کر رہا ہے آج بے چینی کیوں ہے میں نہ کسی کے مال کو اس کا مال سمجھتا ہوں اپنا سمجھتا ہوں نہ کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں اس کی عزت سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح اب یہ کتنی چھوٹی اس مرض سے بہت بہت دوگ بچارے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں پاغل ہو جاتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا یہ میں علاج بتا رہا ہوں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی سب کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج نام تو اللہ کے نبی کا لیتے ہیں نام تو اللہ کا لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساری بات میں کلمہ اس کا پڑھتا ہوں اپنے دل کا اپنے من کا میرا نفس ہے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ یار یہ کر لو یار آفیس ہی جانا تھے پہنچے چھنکے جاں ماں بہن ماں کو تو دیکھ حکم تو اس کو ہے کہ وہ اپنے ٹکھنے ڈھام کے رکھے وہ بزار میں بھی جاتی ہے تو ٹکھنے اس کے ننگے تو مسجد میں بھی آتا ہے تو تیرے ٹکھنے ننگے نہیں ہیں ڈھام پہ ہوئے ہیں حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دیا ہے عورتوں کو تھوڑی دیا ہے دو ٹکھنے دوزخ میں جائیں گے ایک ڈھمپا ہوا اور ایک ننگا